اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں نے اپنے ویلو کا حفاظ کیا تھا دوپہر کے ڈیڑھ پہ جیسے یہاں پہ گوشت کی صفحہ ہو رہی ہے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں اس کو ایسے بس کھنگالتے ہیں صاف آنے سے اور رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر سے جو ایکسٹرہ یہ فیٹ ہوتے ہیں یہ نہیں اتھارتے لیکن ہم اس کو سب کو اتھارتے ہیں ایسے گوشت اچھے سے غلطہ نہیں ہے تو بس اس کو دوکے تو اس کو رکھ دیں گے اور پھر اس طرح پکانے میں سانی ہوتی ہے جب بھی آپ نے پکانا آپ نکال لو پیکٹ نکال لو اور اس کو پکا لو تو اس کے بعد گئے کہ جو باقی جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کر رہی تو یہاں پہ ہو گیا تھا افتاری کا ٹائم ہر کام تو شوٹ نہیں کیا جاتا نا ہر کام میں موبائل نہیں پکڑا جاتا تو مشکل ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہو گیا تھا افتاری کا ٹائم آج بن رہی تھے سمپل پکوڑے کچھ کھانے کا اور دل نہیں کر رہا تھا اور پکوڑے تو جیسے نا وہ فرض ہو گیا نا روزوں کے ساتھ ساتھ کے روزہ کھولنا تو پکوڑوں کے ساتھ ہی کھولنا تو بس پکوڑے ہم بیسک سے پکوڑے تھے وہ ہی بنائیں گے کوئی خاص اس کے رسی پی نہیں ہے اور خود سے ہی بنا رہی ہوں سب جیسے پکوڑے بنتے ہیں وہ ہی بند ہوئے ہیں اور اتنی سوستی پڑی ہوتی ہے نا سارا دن رات کی ٹائم مفتاری سے پہتے تھوڑا سا بندہ چہار جوتا ہے کہ اب اٹھ کے کوئی کام شرم کرنے ہیں تب دن سارا ختم ہو جاتا ہے اور بس دن میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوستی میں بس دن نہیں کرتا نا بے دلی سے جو کام ہوتے ہیں وہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو مسلم چاہیں جو گیا گرمی آگئی ہے اور اب تو پنکے چلنے شروع ہو گئے ہماری یہاں پہ ہماری سٹی میں کچھ سٹی میں تو کافی ٹائم سے پنکے چال رہی ہیں لیکن ہم نے آج چلانے ہم نے بھی شروع کرنے برات کو بھی پنکہ چلتا دن میں بھی پنکے چلتے ہیں تو شاید مسلم کی وجہ سے گرمی ہمیں ویسے بھی سوستی آ جاتی ہے اور ایک روزہ ہوتا ہے اور کچھ کرنے کا دل بھی نہیں کرتا بس ایسے ہی نا بندہ لٹکا لٹکا ہی نا سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور خوش ہو کے نہیں کر رہے ہوتے تو بس خیر یہاں پہ رمضان جو سا وہ بھی ختم ہونے کو آیا ماہ رمضان جلدی سے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا اور آدھا رمضان تو ہمارے ویسے بہت بیزی گزرا اور باقی کا رمضان وہ بھی اچھا گزریں گے ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر اچھا گزرا اور ابس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جو بھی اس رمضان میں ہم نے جس جس نے بھی جو بھی دعایں مانگی ہیں اللہ پاک سب کی نئے خواہشات کو قبول و منظور فرمایا آمین سم آمین اور جو حریمتیاں بیتی یوز ہونی تھی رہی ہیں پڑی پڑی وہ � سوکھ گئی ہیں نا وہ اتنی یوز ہوتی نہیں ہے کیونکہ روزہ ہوتا ہے سب کا اور افتاری میں تھوڑا بہت کھانا ہوتا ہے سالہ نے تکھائی نہیں چاہتا پھر ٹیلی بیسس پہ اتنی مچھے نا یوز نہیں ہو رہی ہوتی وہ پڑی پڑی فریج میں نا وہ ڈرائے ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ میں آئل کو ساف کا رہی تھی پکوڑے بناتے ہیں نا اس میں پھر لاسٹ میں نا وہ تھوڑے بہت نام پارٹیکلز رہ جاتے ہیں پکوڑوں کے وہ بیس ہیں کہ تو اس کو پ کیا دوسرے برطن میں آئل کو سٹین کر کے تو اس کو میں نے ساف کر لیا اور یہاں پہ پکوڑے بن سٹارٹ ہو گئے تھے چلنا میرا بہت زیادہ گندہ ہوئے اس کو اگنور کریں تھوڑا سا کیونکہ ابھی میں اس کو کلین نہیں کیا تھا جیسے میں بتایا نا ہے کہ سشتے بڑی بڑی ہوتی کچھ بھی کرنے کا دن نہیں کر رہا تھا تو کھانا بنا افتاری بنا لوں گے افتاری بنا کے پھر رات کا جب کھانا بنا لوں گے اس کے بعد اس کو ساف کر لوں گی اس طرح نا کام کرتا ہوتا ہوتا جانا سوئی ہی جانتا ہے ساڑھے آٹھ بڑھ رہے ہیں اور میں چائے پی رہی ہوں آج چاہ ہول کھائے تھے اس لیے چائے بنا دیں چائے پی لیتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو گیا پھر آنکھا چاہ اوپر آنکھے بھگیر نہیں بٹھا رہتا شیئر کر لیے چائے پینے یہ ہماری سب کی نا ایک کہہ لیں بری عادت ہے جو ایسا نہیں کرنا جائے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں ہم یہ اس کو پیتے نہیں ہیں ہم یہاں پر لٹکا دیتے ہیں ٹاول بنا کے بس یہاں پر لٹکتی رہتی ہے کچھ لوگوں کو بہت پساند ہوتی ہے وہ کھا جاتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں کھاتے ہم بین بائیں اس کو یہاں پر لٹکا دیتے ہیں آج تاک رات ہے پتیسویں رات چوبیسوہ روز ہے اور پتیسویں رات ہے تو بس اللہ پاک سے یہ دعائیں کہ لفاک سب کی جو حاجات ہیں جائز حاجات ان کو قبول منصور فرمائے آمین سمم آمین تو بس آپ سے آپ بھی میرے لئے دعا کر دیکھیں میری بھی جو حاجات ہیں جو میری خواہشات ہیں جو میری جائز حاجات ہیں وہ اللہ پاک ان نے قبول فرمائے اور میری بھی وہ ضروریات جو سے خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں آمین تو کوشش کریں گے کہ جتنا کر سکیں اتنا مطلب جتنی عبادت کر سکتے ہم اتنی آج کے رات عبادت کریں باقی قبول کرنے والی ذات اللہ پاکی ہے قبول دوسری نہیں کرنا ہے